گرما گرم ترائی کی سبجی چنا دال کے ساتھ تو دوستوں آج یہ ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ میرے گاؤں کی ریسیپی ہے میری دادی کی ریسیپی ہے میری ماں کی ریسیپی ہے میری وائپ بھی بہت اچھا بناتی ہیں بینا لسن پیاج اور ادرک کے ہم بنائیں گے ترائی کی سبجی تو چلیے ملکے بناتے ہیں یہ ادبھت دیسی دیہاتی پر بہت ہی سوادسٹ اور پوسٹک ریسیپی ترائی کی سبجی تو دوستوں ان دنوں ترائی بہت اچھی آ رہی ہے یہ میں نے ترائی لے لی ہے یاد رکھئے کچھ لوگ اسے گلکی یا نینوہ بھی کہتے ہیں جس کے اوپر دھاری ہوتی ہے یہ ترائی کہلاتی ہے تھوڑی بڑی سائج کی مجھے ملی ہے پر اس کا سواد بہت اچھا آئے گا اور ساتھ میں یہ میں نے چنا دال لیا ہے اسے پانی میں دو گھنٹے کے لیے سوک کر دیا اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ گرم پانی میں سوک کر لیجئے ایک گھنٹے میں کام ہو جائے گا ویسے بھی ہم یہ سبجی کوکر میں بنائیں گے تو چنا دال وہاں آسانی سے پک جائے گا اور آئیے ترائی کو چھیل لیتے ہیں تو اوپر کی یہ جو دھاری ہے اسے بہت ساوڑھانی سے آپ نکال لیجئے ان دنوں گلکی ترائی لوکی بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ سیجن میں کھانا بھی چاہیے کیونکہ بہت ہیلدی ہوتی ہیں یہ سبجیاں بچے اکثر کم کھاتے ہیں پر ہمارے ہاں یہ ریسے پی اکثر بنتی ہے اور خاص طور پر جب اپواس ہوتا ہے تب بینا لسن پیاج اور درک کے بنتی ہے جیسا آج ہم بنانے والے ہیں تو توری یعنی توری کو ہم نے اچھے سے واش کر کے دیکھئے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اسے کاٹ لیں اپنے منپسند سائز میں میں نے اس طرح سے راؤنڈ سیپ میں کاٹا ہے کوکر چڑھا لیا ہے گیس پہ گھی میں بنائیں گے تو دو چمچ کے لگ بھگ میں نے یہاں پہ گھی ڈال دیا ہے اور جیسے ہی گھی گرم ہوگا اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جیرا ساتھ میں تھوڑا سا ہنگ ڈال دیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں ڈال رہا ہوں دو کٹی ہوئی ہری مرچی آپ چاہیں تو لسن ادرک پیاج کے ساتھ بھی یہ ریسی پی بنا سکتے ہیں ساتھ میں میں ڈال دوں گا ایک سوکھی لال مرچ اسے تھوڑی دیر گھی کے ساتھ ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈال لیں گے چنہ ڈال جو پانی میں دو گھنٹے ہم نے سوک کر کے رکھا ہوا تھا اسے بھی بہت اچھے سے ہمیں گھی کے ساتھ بھون لینا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا چینج آ جائے فلیور بہت اچھا آ جائے گھی کا ہمارے اس چنہ ڈال میں تو یہ جو پانی ہے نا آپ دیکھیں گا تھوڑی دیر میں سوک جائے گا چینج ہو چکا ہے تو آئیے سوکھے مسالے ڈال لیتے ہیں سب سے پہلے میں ڈالوں گا ہلدی اور اس کے ساتھ یہ گئی لال مرچ اور ساتھ میں دھنیا پاوڈر زیادہ مسالوں کا پریوک بلکل نہیں کریں گے نمک بھی سوات کے انصار میں اسی جگہ ڈال دوں گا اس کے ساتھ ایک لال ٹاماتر کو اچھے سے چوب کر کے میں نے ڈال دیا آپ تو ٹاماتر سستے بھی ہو گئے ہیں تو آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بس اسے بھی بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اس وقت آج کو رکھیں گے میڈیم تاکہ مسالے ہمارے اچھے سے بھون جائیں تھوڑی دیر اسے بھونیں تاکہ ٹاماتر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اور مسالے بھی دال کے ساتھ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں تو دوستوں بہت اچھے سے یہ بھون چکا ہے تو آئیے اب یہاں پہ ڈالیں گے تورہی جو ہم نے کٹ کے رکھی تھی اسے بھی ہم ڈال دیں گے تورہی میں پانی ہوتا ہے اور یہ پانی بھی ریلیس کرے گا تو تورہی کو ڈالنے کے بعد بہت اچھے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اس وقت آج کو ٹیج کر لیجئے اور اسے کم سے کم دو سے تین محیط تک اچھے سے مسالے کے ساتھ اور چنہ دال کے ساتھ بھوننا ہے اگر آپ اسے کڑائی میں بنا رہے ہوتے تو آپ ڈھک کے اس پروسیس کو دو تین بار کرتے پر میں یہاں ڈھکوں گا نہیں تورہی تھوڑا سا پانی بھی ریلیس کرے گی اور اچھے سے اسے ہم نے بھون لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا بڑیہ سا ٹیکچر ہماری اس ریسیپی میں آ رہا ہے تو آئیے اب اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں کیونکہ یہ سبجی ہم چاول کے ساتھ کھانے والے اسے تھوڑی سی گریوی اس میں رکھیں گے اگر آپ سوکھی بنانا چاہتے ہیں تو کم پانی ڈالیے تھوڑی تری ہوگی تو یہ دال کا بھی کام کرے گی اور سبجی کا بھی کام کرے گی اسی کارن گاؤں میں اس سبجی کو لوگ زیادہ بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ سبجی کا بھی کام کر لیتی ہے یہ ریسیپی اور دال کا بھی تھوڑا سا پیسا ہوا گھر کا گرم مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھا سواد آئے گا اور اسے بہت اچھے سے مکس کر لیجی ہلکا سا بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو کوکر کا ڈھکن لگائیں گے اور کم سے کم تیج آج پہ دو سیٹی اور پھر دھیمی آج پہ دو سے تین منٹ تک اسے چھوڑ دیں گے اور جب گیس پوری طرح ریلیز ہو جائے گا پریشر کوکر کا تب اسے کھولیں گے اور یہ دیکھیں دوستوں ہماری تورائی اور چنہ دال کی یہ شاندار سبجی یا دال بن کے تیار ہے دیکھیں دال چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے بلینڈ ہو گئی ہے تو گیس کو واپس سے چالو کریں گے اسے بہت اچھے سے میں تھوڑا سا لیڈل سے مکس کر لوں گا تاکہ دال تھوڑی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب یہاں پہ میں ملا دوں گا ایک چمچ گھی اس سے بہت ہی بڑی آسواد آئے گا اور ساتھ میں یہاں پہ ہم ڈالیں گے سدھا کے انسار خوب سارا ہرادھنیا اور بس اسے بہت اچھے سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیجئے اور یہ دیکھیں دوستو ہماری لا جواب چنہ دال اور ترہی کی سبجی بن کے تیار ہے کوکر کا ڈھککن آدھا ڈھک دیجئے اور اسے کم سے کم ایک منٹ تک دھیمی آج پر پکائیے اور پھر گرمہ گرم چانول کے ساتھ اسے سرب کریں آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھائیے پراتے کے ساتھ بھی کھائیے پر اس کا مجھا جو گرمہ گرم چانول کے ساتھ آئے گا نا اس کی بات ہی نہیں رالی ہے دوستو تو یہ دیکھئے ہیلڈی بلکل دیسی دیہاتی ریسپی بن کے تیار ہے ترہی اور چنہ دال کی یہ لا جواب سبجی آپ ضرور کھائیے اور اس طرح سے بنائیے خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو لسن ہے نہ پیاج ہے نہ ادرک ہے بس گھی کا تڑکہ ہے اور سواد ہے اور گاؤں کا انداز ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا نمشکار